واجد علی شاہ کی پیدائش کے وقت آوت میں غازی الدین حیدر کی حکومت تھی جو ان کے دادا نصیر الدولہ مرزا محمد علی خان کے بڑے بھائی تھے غازی الدین حیدر کے بعد ان کے فرزند نصیر الدین حیدر تخص نشی ہوئے اور کوئی دس برس سلطنت کر کے دنیا سے کورش کر گئے ان کے بعد ان کے بیٹے مرزا فرید وخص ارف منہ جان کو انگریزوں نے نصیر الدین حیدر کا بیٹا تسلیم نہیں کیا اور تخت نشینی ہی کے دن ان کو معذول کر کے مرہوم بادشاہ کے بڑے چچا واجد علی شاہ کے دادا نصیر الدولہ محمد علی شاہ کو تخت پر بٹھایا انہوں نے اپنے فرزند سرعیہ جاہ مرزا عمدد علی خان کو اپنا ولی اہر مقرر کیا محمد علی شاہ نے اپنے پوتے مرزا واجد علی شاہ کو لڑکپن میں پہلے نازم الدولہ خرشید حشمت خطاب کیا تھا بادشاہ ہونے کے بعد انہوں نے ہر ادنا اور عالی کا معقول مشاہرہ کیا یعنی تنکہ مقرر کر دی لیکن واجد علی شاہ کی کوئی تنکہ مقرر نہیں کی ان کے والد سرعیہ جانے پانچ سو روپے مہوار ان کے لیے اور چار سو روپے مہوار ان کے محل کے لیے مقرر کر کے ان کی عشق شوئی کر دی محمد علی شاہ پانچ برس سلطنت کر کے انتقال کر گئے اور ان کے بیٹے سرعیہ جاہ امجد علی شاہ ان کے جانشی ہوئے انہوں نے اپنے بڑے بیٹے مصطفی علی حیدر کو نا اہل سمجھ کر اپنے دوسرے بیٹے نازم الدولہ خرشید حشمت مرزا واجد علی شاہ خان کو اپنا ولی اہل مقرر کر کے ابو المنصور سکندرجہ سلیمہ حشم صاحب عالم بہادر خطاب دیا اور قلمدان کی خدمت ان کے سپرد کر دی واجد علی شاہ نے مصنوی عشق نامہ میں اس کا ذکر اس طرح کیا ہے پدر کی نیابت تھی مجھ کو سپرد قلمدان کی خدمت تھی مجھ کو سپرد وہ روزانہ صبح کو تین گھٹے دادخواہوں کی عرضیاں اور عرض داشتیں پڑھتے شاہی ایک کام نافذ کرنے شہر و دیار کے پرچہ ہائے اخبار سنتے اور غلے و دیگر جناس و اشیاء کا ناک یعنی ریٹ معلوم کرنے میں سرف کرتے تھے ولی اہدی کے زمانے میں واجد علی شاہ کی تنخواہ کیا تھی یہ تو معلوم نہیں لیکھ کچھ ایسے قرینیں موجود ہیں جن سے ان کی آمدنی کا اندازہ کیا جا سکتا ہے ان کے والک امجد علی شاہ کی تنخواہ زمانہ ولی اہدی میں پچیس ہزار روپے مہوار تھی ان کے پیش دست شرف الدولہ محمد ابراہیم خان کی دس ہزار روپے مہوار تھی ان کے دادا محمد علی شاہ کے وزیر روشن الدولہ کی تنخواہ پچیس ہزار روپے مہوار اور ریاض کے دوسرے ذریعے اور اہل عویال کا وسیقہ ملا کر پندرہ لاکھ روپے سالہ ناکی آمدنی تھی انجد علی شاہ کے وزیر کی آمدنی بھی ایسی ہی کچھ ہوگی اور ظاہر ہے کہ بھلی اہد سلطنت کی حیثیت وزیر سے کسی طرح کم نہیں ہو سکتی واجد علی شاہ کی تخت نشی لی انجد علی شاہ کی وفاد کے بعد چھبیس سفر بارہ سو تیر سٹھ کو واجد علی شاہ تخت نشی ہوئے اور ابو المنصور سکندر جہ بادشاہ عادل قیسر زمان سلطان علم محمد وادی علی شاہ کا لقب تیار کیا اس وقت ان کی عمر شمسی حساب سے چوبیس برز سالہ چھ مہینے کی اور کمری حساب سے پچیس برز سالہ تین مہینے کی تھی واجد علی شاہ تخت گاہ میں داخل ہوئے مہاراج عبال کرشنے فرمان جلوس کا مسویدہ پڑھا صاحب کو سنایا یعنی مابہ دولت و اقبال لئی اعانت اور امداد آنڈریبل سرکار کمپنی انگریز بہادور وراست آبائی پرتخت سلطانت کے جلوس کیا مجدد دولہ ہشتی میں تاج شاہی لائے بڑے صاحب نے اپنے ہاتھ سے تاج فرق مبارک پر رکھ کر بزبان انگریزی فرمایا کہ اب واجد علی شاہ عبد کے بادشاہ ہوئے بعد اس کے بادشاہ نے شامیانے کے نیچے تخت شاہی پر جلوس کیا دوسرے دن صبح کو جشن جلوس منقید ہوا اور جملہ عراقین سلطنت خلطہائے فاخرہ سے سرفراز ہوئے واجد علی شاہ کا پہلا شاہی فرمان جب کوئی بادشاہ تخت پر بیٹھتا تھا تو ایک فرمان کے ذریعے تمام شاہی ملازموں کو برطرف کر کے اپنے حکم سے ان کو یا ان کی جگہ دوسروں کو نوکر رکھتا تھا مگر اس انسانیہ دوسرے آیا پرور بادشاہ نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اس دستور کے خلاف تمام سرکاری مزالزموں کو برطرفی کے بجائے ان کی بہالی کا فرمان جاری کیا یہ فرمان اس طرح تھا شاہی فرمان سادر کیا جاتا ہے کہ ہر اہلکار پوری دل جمع اور کامل اتمنان کے ساتھ اپنے عوضے پر قائم رہ کر ایتیات اور ہوشمندی کا کوئی دقیقہ اٹھانا رکھے کسی مفسد اور سرکش کو سر نہ اٹھانے دے اور سرکاری واجب المال وصول کر کے بھیجتا رہے اس صورت میں اس پر ہنائٹ کی نظریں ضرور پڑھتی رہیں بادشاہی ملازمین کے خطاب منصب و تنخواہ میں اضافہ کیا صرف فوج کے چند ناہل افسروں کو برخواست کر کے ان کی جگہ قدیمان مستحف اور کارساز آزمودہ ہر بات پیکار کو مقرر کیا انصاف سے دیکھو کہ جو لوگ فوج میں مقرر ہوئے کیسے جوانانے وجی وقبی اور مستعد کارزار ہیں اہلکاروں میں سے اگر کسی سبب سے کسی سے کام نکال بھی لے گیا تو اس کی تنخواہ اور عزت برقرار رکھی ہے امور سلطرت میں واجد علی شاہ کے مصروفیت جلوس کے تیسرے دن اپنے والد مرعوم کے فاتحہ سریم کی تقریب کے بعد بادشاہ مادلت پردری اداد رسی رعایہ پر متوجہ ہوئے عدالت نوشی روانی کی سرسلسی خیال مبارک میں ہوئے اہل دربار شاہزادگان ومرہ کو حکم ہوا کہ احریتوار کو صبح کے وقت دربار میں سب لوگ کوٹی فرہ بخش میں حاضر ہوا کریں میں بھی وقت خاص پر آیا کروں گا نو بجے نواغ امین الدولہ مہاراج مدبر الدولہ دبیر الدولہ اور اہل دفتر خاص درے دولت پر دولت خانہ قدیم میں حاضر ہونے لگے وقت ملاحظہ کارک ساعت ہر ایک حاضر ہوتا تھا بعد دو پہر کے جب نوبت زوال شمسی بچتی برخاص ہوتی تھی اس کے بعد صحبت خاص مقربان قدیم کی ہوتی تھی اس کے بعد بادشاہ کا یہ معمول تھا کہ تعمیل قوائد العادت تلو صبح سے آدھی رات تک ایک دنس طرح نہیں فرماتے تھے اور دربار کے معاملات کو حل کرتے تھے ترہ ترہ کی اپلیکیشن یا درخاص وغیرہ پر سنوائی کرتے تھے اور لوگوں کی جو خواہشات ہوتی تھی ان کے اوپر نظر ثانی کرتے تھے مقدمات ملکی و مالی و تقرر و وظائف ادائی و عالی مصروف رہتے اکثر مقدمات بتجویز خان بادشاہ تصفیہ ہوتے تھے جنوز کے چند ماہ بعد آمین الدولہ وزیر موقوف کر دیئے گئے اور بائیس رجب بارہ سوٹ پیرسٹ ہیدری میں انتیس پارچے کا خلط وزارت اور خطاب نواب علی نقی خان کو ملا ریزیڈنٹ اس ازل پتہ نصب میں متفق نہیں تھے مگر بادشاہ نے اپنا حق واپس نہیں لیا ریزیڈنٹ نے اس کی رپورٹ صدر میں کر دی جواب آیا کہ یہ عمر خانگی ہے بادشاہ کی خوشری پر موقوف ہے شاہی سفیر کی تقدر کا مسئلہ پیش ہوا تو نواب علی خان نے اپتخار الدولہ مہاراجہ میوارام بہادو کا نام تجویز کیا ریزیڈنٹ نے امتزاج کیا تو اس نے کہا کہ ایسا شخص ہونا چاہیے جو صاحبان انگریز سے معاشرت و معاملت کی قابلیت رکھتا ہو مہاراجہ بار کرشن دیوان اور راجہ کندن لال بہادو میر بنشی نے چند نام تجویز کیے اور راجہ کندن لال کے اس رات سے محمد خان کا نام بھی پھر اس میں شامل کر لیا گیا ریزیڈنٹ نے حالات دریافت کرنے کے بعد محمد خان کا نام منزور کر لیا داد رسی یعنی یہ وہ چارہ کار مراد ہے جو عدالتیں دعوے دار کو عطا کرتی ہیں اس میں بادشاہ کا نیا طریقہ سلطنت کی اقتداء میں بادشاہ خود امور سلطنت کی طرف متوجہ ہوئے مظلوموں کی داد رسی کے لیے چاندی کے دو مقفل سندوق جن پر مجھگلہ سلطانی عدل نوشیروانی کے الفاظ کندہ تھے بادشاہ کی سباری کے ساتھ چلتے تھے تاکہ ہر شخص اپنی عرضی بے روک ٹوک ان میں ڈال دے بادشاہ ان سلطنت کو کھولتے تھے اور عرضیوں پر مناسب احکام صادر فرماتے تھے جن کی فوراں تعمیل کی جاتی کئی مہینے یہ سلسلہ جاری رہا پھر ختم کر دیا گیا اس پر اس کا خاص سبب یہ ہوا کہ داد خواہوں کی عرضیوں سے بددیانت اہلکاروں اور خائین مسائبوں کی قلعی کھلتی تھی اس لئے انہوں نے ان صندوقوں میں ایسی فتنہ انگیز تحریریں ڈلوانا چرو کی جو ان بادشاہ کے خلاف مسائب ہوتی تھی